انڈیا کو آجے میں ہندو ریٹ آف گروس کہتے تھے ہمارے ہاں انیس نوے کے بعد انڈیا انیس نوے میں پاکستان سے چار گناہ تھا اگرچہ ان کی عبادی چھے گناہ تھی لیکن نوے کے بعد وہ آج پاکستان سے تیرہ گناہ پتہ چلا ہے کہ ٹاٹا گروپ اور ایک تائیوان کی فاؤنڈری ہے پاورٹ شپ سیمی کنڈکٹر منفیکچرنگ کور وہ گیارہ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے اندار چائنہ پلس جو سٹریٹیجی ہے کہ بھائی چائنہ کے آگے بھی آپ سوچیں آپ صرف چائنہ پر نہ رہیں اور آپ تائیوان کی کمپنی اس پلانٹ سے وہ ایک ورش میں انویلی 300 کروڑ چپس بنی یہ جو ترقی ہوئی ہے ہر چیز میں اور آگے بڑھا ہے انڈیا تو اس میں جو ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ کو انڈیا لیڈرشپ سے سیکھنا چاہیے ان سے لرن کرنا چاہیے یہ کہہ پرائیم مینسٹر ٹیکر 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 اس نے چائنہ کے پریسیڈنٹ کو خط لکھا پرائیم مینسٹر کو کہ سرکار مائی باپ ماف کر دیں اور رول آور کر دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چائنہ بڑا سیانہ ہے اس ماملے نمازکار دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے سیمیکنڈکٹرز کی اب تائیوان کو ہم جانتے ہی اس لیے ہے کیونکہ تائیوان کی سیمیکنڈکٹرز پر مونپولی ہے اب ایک سمید آبان لیجے کہ جو کرونا والا سیچویشن تھا تب وہاں سے جو ٹرانسپورٹیشن تھا اتنے ایزی نہیں رہا تھا تو پوری دنیا میں ایلیکٹرونکس کی جو آئیٹم تھی اس کے پرائزز بڑھ گئے تھے لیکن اب جا کہ یہ سارا سیٹر ہو چکا ہے لیکن اگر اب دیکھو تو چائنہ نے بھی ٹرائی کی کہ ایلیکٹرونکس کے ماملے میں وہ بھی اپنی مونپولی کریٹ کرے اور تائیوان کو پیچھے دھکے لیکن وہ اتنا سکسپل ہو نہیں پایا یا پھر اب کو کہ سکسپل ہو ہی نہیں پایا لیکن اب تائیوان اور امریکہ مل کر چاہتے ہیں تائیوان بھی چاہتا ہے کہ ہماری جو فیکٹریز ہے مطلب اس کے جو انویسٹرز ہیں وہ انڈیا میں پیسہ لگائے اور سیمیکنڈکٹرز کا جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی اس کو مینوفیکچرنگ کیا جائے اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر چائنہ کو بلکل ہی اچھا نہیں لگ رہا اور چائنہ کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں پھر بھی تائیوان کی مونوپولی رہے گی لیکن انڈیا ایک بہت بڑا پلیئر بند کے ابرے گا اور جیسے کہا جا رہا ہے پیچھلے دینوں اگر آپ نے سنا ہو تو ویدانتا کا نام سامنے آ رہا تھا ایک تائیوانیز کمپنی کے ساتھ تو آنے والے دینوں میں دو پانچ سالوں کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہو جانے والی ہیں اور پھر انڈیا جو ہے وہ سیمیکنڈکٹرز کے معاملے میں بہت بڑا پلیئر بند کے ابرے گا یہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کر رہا ہے اور ہاں دوستو سپر سینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے میں جس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا یہ جو ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے کہ پہلے انڈیا نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا انٹو ان انڈسٹری جو کہ پری انڈیپینڈنس سے لے کے ابھی تک وہ چل رہا ہے اور ابھی یہ جو سیمیکنڈکٹر جو فیبریکیشن پلانٹ جو لگ رہا ہے وہاں پہ یہ with the support of the جسے کہتے ہیں نا باہر کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے that's a big thing اور یہ جو 11 بلین ڈالر ہیں یہ تقریبا کہا جا رہا ہے کہ 900 بلین انڈین روپیز ہیں اور پرائم نیسٹر موڈی جو ہے وہ یہ اپنی ہوم سٹیٹ میں لے کے جا رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ پارٹنرشپ کی ویبریک گجرات سمیٹ بھی کی اور ہر روز نئی اپرچونٹی لے کے آ رہے ہیں اور تارگٹ کونس ہے گلوبل کسٹمرز تارگٹ امیڈیٹلی انٹرنل کسٹمرز نہیں ہیں اور دنیا کو وہ امریکہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی supply chain resilience create کر رہے ہیں so the more you support india the more you give all that technology and the more such investments come in india that gives them a lot of supply chain resilience اچھا اس میں جو important چیزہ ہوئی ہے کہ گجرات پچھلے پچیس تیس ساتھ سے political stability یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے جو tech giants ہیں وہ اس لیے انڈیا آنا چاہتے ہیں because french shoring this is known as french shoring this is known as near shoring this is known as کہ جی china plus جو strategy ہے کہ بھائی چائنا کے آگے بھی آپ سوچیں آپ صرف چائنا پہ نہ رہیں اور آپ taiwan کی کمپنی ہے جہاں کی بھی کمپنی ہے so اگر انڈیا ایک اپنے آپ کو global manufacturing hub کے طور پر introduce کروا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پانچ trillion dollar کی economy ہو جائیں گے trust me انڈیا جو پانچ trillion dollar کی economy بنے گا نا وہ یہ chip manufacturing کی وجہ سے بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو دیکھیں اس کے اندر اس industry کے اندر پیسے ہیں ستائیس سال کے پہلے کی میں بات کروں کہ پاکستان اور انڈیا جب divide ہوئے تو وہ زیادہ تر cultured علاقے انڈیا کے حصے میں آئے اور زیادہ education بھی ان کے ہاں تھی ہمارے ہاں education بھی کم تھی اور industry بھی کم تھی سیکھ انیس سن نوے تک ہماری پاکستان کی ترقی دیادہ تھی اور دنیا پوری ہماری طرف دیکھ رہی تھی انڈیا کو آجے میں ہندو rate of growth کہتے تھے ہمارے ہاں انیس سن نوے کے بعد انڈیا انیس سن نوے میں پاکستان سے چار گناہ تھا اگرچہ ان کی عبادی چھے گناہ تھی سیکھن نوے کے بعد وہ آج پاکستان سے تیرہ گناہ ہو گئے یعنی ہمارے پچھلی تیس سال کی حکومتوں نے جس میں فوجی حکومتیں بھی آئیں ریٹیک بھی گورنمنٹ سے رہیں لوگوں کے لیے ہم result نہیں نکال سکے آپ از میں تو ضرور میٹنگ بھی کرتے رہے جھگڑے بھی کرتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کوئی بھی election آج تک ہم نے نہیں مانا کسی نے بھی جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ election میں دھاندی ہوئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تان کو کوئی ایک election بھی ایسا نہیں ہے جس کو پوری طور پر اگری کیا گیا ہو حالانکہ ہمارے پڑوس میں جو election ہوتے ہیں وہ ہارنے والی پارٹی اس کو بخشی accept کرتی ہے اس پلانٹ سے وہ ایک ورش میں انوالی 300 کروڑ چپس بنیں گی یہ چپس پریکٹیکلی آٹھ سیکٹرز کو کور کرے گی آٹھ سیکٹرز کو کیٹر کرے گی ہائی پاور کمپیوٹ الیکٹرک ویہیکلز ٹیلیکم ڈیفنس کنزیومر الیکٹرونکس آٹومو بیل پاور الیکٹرونکس ان سب میں یہ چپس لگیں گے ان پلانٹس کے لگنے سے نہ کیول دیش کیلئے میڈین انڈیا چپس بنائی جا سکیں گی بلکہ دیش میں روزگار کی ٹیلیکے سے یہ جو ترقی ہوئی ہے ہر چیز میں اور آگے بڑھا ہے انڈیا تو اس میں جو ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ کو انڈیا لیڈرشپ سے سیکھنا چاہیے ان سے لرن کرنا چاہیے یہ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہماری طرف جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے وہ کم ملتا ہے اور اس اس لیے میں اب تو یہ ایک روٹین ہی بن گئی ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں آئی ایم ایف نے یس کر دیا یا نہیں کر دیا یہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اب آئی ایم ایف نے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بنگلہ دیش کی طرز پر جو ہے اب صرف تھری بلین ڈالرز نہیں سکس بلین ڈالرز نہیں بلکہ کچھ تقریبا سیون ٹو ایٹ بلین ڈالرز جو ہے وہ لینے کی بات کی جاری ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنا بڑھا دے قرضہ اتنا دے دے پاکج اس سے جو ہے وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ پھر وہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائیم نیسٹر تو وہی آ چکے ہیں جو کے پہلے جنہوں نے کہا تھ تھا کہ ہماری تو نا کرگڑا دی ہماری تو زمین سے جو ہے وہ لکیریں نکلوا دی ہمیں تو اٹھک بیٹھک کروا دی تو وہی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے میرا خیال ہے کہ ان کو تو پریکٹس ہو گئی ہے اور ان کو کوئی ہے بھی نہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں وہ دوبارہ کچھ ہی دنوں میں کہنے والے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ہماری جو ہے وہ ڈنڈ نکلوا دی ہمارے ہمیں اٹھک بیٹھک کروا دی ہے ہماری جو ہے اب چائنہ کے تیس مارچ کو دو بلین ڈالر ڈیو تھے تو یہ ککڑ بیٹھا ہے نا جو پرائم منسٹر پپٹ پرائم منسٹر ٹیکر ٹیکر اس نے چائنہ کے پریسیڈنٹ کو خط لکھا پرائم منسٹر کو کہ سرکار مای باپ ماف کر دیں اور رول آور کر دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چائنہ بڑا سیانہ ہے اس معاملے میں کو سمجھ آگئی ہے کہ اگر آپ نے جو آئی ٹی میں ریولوشن یا آئی ٹی میں جو انڈیا کے اندر ایک مین پاور یا ہیمین ریسورس موجود ہے اس کو کیسے لے کے سلنا ہے دو آزار اکیس میں جو نردرہ موڈی کی گورنمنٹ نے ٹین بلین ڈالر کے انسینٹف دیا کہ ہم لوکل منفیکچرنگ کو سپورٹ کریں گے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں پاکستان میں میں دیکھتا ہوں چیف منسٹر کیا کہا رہا ہے تھانوں میں جا رہا ہے جلوں میں جا رہے ہیں حوالاتوں میں جا رہے ہیں اور بھائی گو انٹو دے بزنس ہب فیکٹریوں کو وزٹ کرو جاؤ جا کے دیکھو کیسے انڈیا کے اندر وزیراعظم آپ وزیراعظم بنے وہ جلوں میں تھوڑی جا رہے ہیں وہ جلوں میں جا رہے ہیں اب وہ اس میں تو نہیں جائیں گے اب انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹرونک منفیکچرنگ کا وہ تقریباً دوزار پچیس تا کو چار سو بلین ڈالر کا ٹرن آور لے کے آنا چاہتے ہیں فور ہنڈرڈ بلین ڈالر اور یہ ہی ان کا دیکھئے گا کہ یہ بڑے پیمانے پر وہ کام کریں گے کیونکہ جتنے بھی منفیکچرنگ جو ادھر ہوگی وہ ساری کی ساری اور وہ اپنی فرنڈلی سٹیٹس میں لے کے جا رہے ہیں وہ گجرات میں لے ج جائیں گے ہیدر ادھر کہنا میں اس کا باقی جو ان کے